بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دسکس کون کون سی چیزیں کریں گے کہ انپولارائز لائٹ کیا ہوتی ہے یہ پولارائز لائٹ کیا ہوتی ہے یہ پارشلی پولارائز لائٹ کیا ہوتی ہے یہ انپولارائز لائٹ سے ہم پولارائز لائٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ پلین آف فائبریشن کیا ہوتی ہے یہ الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈی آسیلیشن کیا ہوتی ہے کون کون سے ایسے پروسسس ہے جن کے ذریعے سے ہم انپولارائز لائٹ کو پارشلی پولارائز یا پولرائز لائٹ بنا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آج ہم اس لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ لائٹ کیا ہے یہ لائٹ کیا ہے ہائیکن کے مطابق جو لائٹ ہے اس کو ٹریول کرنے کے لیے کوئی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے مطلب وہ مکینیکل ویوز ہیں یعنی کہ اگر ہم ویکیوم میں بات کر رہے ہیں تو اس کے مطابق کیا تھا وہاں پر ایتھر تھا جو کہ ایک پتلی سی لیر ہوتی ہے جو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے لیکن بعد میں خیر وہ تھیوری کیا ہوگی غلط ہوگی اور اس کے بعد ہائیکن کے مطابق جو لائٹ ہے وہ لانگیٹیوڈنل ویوز ہیں ہائیکن نے یہ تو کہا تھا کہ جو لائٹ ہے وہ ویو نیچر رکھتی ہے ہائیکن کے مطابق کون سی ویو نیچر رکھتی ہے بھئی وہ لانگیٹیوڈنل ویو نیچر رکھتی ہے لیکن بعد میں جو ایکسپیریمنٹ سے پروو ہوئی چیزیں وہ کیا تھی وہ چیز ہم دیکھتے ہیں ہائیکن کے مطابق جو لائٹ تھی وہ کیا تھی وہ مکینیکل ویوز تھی لیکن جو بعد میں تھیوریز اپرووڈ ہوئی جو بعد میں ہمارے پاس حقائق سامنے آئے اس کے مطابق ہمیں پتا چلا کہ بھئی لائٹ تو الیکٹرومیگنٹک ویو ہے جس کو ٹرائول کرنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی اور لائٹ ہے وہ ٹرانسفرز ویو ہے لانگیڈیوڈل ویو نہیں ہے کیسے ٹرانسفرز ویو ہے وہ بھی آگے چال کے انشاءاللہ دیکھیں گے سب سے پہلے دسکس کرتے ہیں الیکٹرومیگنٹک ویوز کے اوپر اب اگر ہم کہتے ہیں کہ لائٹ کو ٹرائول کرنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہے مطلب اگر کوئی میڈیم نہیں ہے تو وہاں پر فارغ زمین کوئی پارٹیکلز نہیں ہیں تو پھر لائٹ کس طرح سے پروپگیٹ کرتی ہے یاد رکھیں کہ لائٹ پروپگیٹ کرتی ہے الیکٹرک فیلڈ اور مگنیٹک فیلڈ کی آسیلیشن کی وجہ سے الیکٹرک فیلڈ اور مگنیٹک فیلڈ کی آسیلیشن کی وجہ سے جو ہمارے پاس ہے وہ لائٹ کا کرتی ہے پروپگیٹ کرتی ہے اب کس طرح سے مان لیں کہ ہمارے پاس جو لائٹ ہے اس میں جو الیکٹرک فیلڈ ویکٹر ہے وہ کس طرح سے آسیلیٹ کر رہا ہے اس طرح سے ورٹیکلی اور جو مگنیٹک فیلڈ ہے وہ اس میں کس طرہ سے ہوسیلیٹ کر رہی ہے اس طرہ سے زی ایکسیز میں اور یاد رکھیں کہ جو پروپگیشن آف لائٹ ہوگی وہ ان دونوں کے Methomenicular ہوگی مطبق لائٹ جیونٹ لائٹ جیونٹ کر رہی ہے اس دیریکشن میں لائٹ جیونٹ کا یہ لیکٹرو مگنیٹک ویوز ہیں کہلیکٹرو مگنیٹک ویوز کس طرح طرح دیریکشن میں ٹریویلٹ کر رہی ہیں اس دیریکشن میں تو اس میں فار ایگزیمپل جو الیکٹرک فیلڈ والا ویکٹر ہوگا وہ کس طرح سے اسی لیٹ کارا ہوگا اس طرح سے ورٹیکلی اور جو مگنیٹک فیلڈ والا ویکٹر ہوگا یعنی مگنیٹک فیلڈ ہوگی وہ کس طرح اسی لیٹ کاری ہوگی زی ایکسز میں اور جو ہمارے پاس الیکٹرومیگنیٹک ویو ہوگی یعنی جو لائٹ ہوگی وہ کس طرح سے ٹیول کرے گی ان دونوں کے پرپینڈیکولر یعنی کہ اس سینس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ the propagation of light is perpendicular to both electric and magnetic field یعنی electric اور magnetic field کے oscillations کے پرپینڈیکولر ہوگی propagation of light یہ بھی یاد رکھیں electric field magnetic field بی سے شوک ہی ہے اور electromagnetic جو ہمارے پاس direction of propagation of light وہ اس direction میں ہوگی اس direction میں اب یہ تو ہمیں پتہ چال کے ابھی electromagnetic ways ہوتی ہیں جس میں electric اور magnetic field oscillate کرتے ہیں یہاں پر جو ہم لے رہے ہیں وہ ہم electric field کی oscillations کو ہم میں ڈسکس کریں گے یا ہم کہتے ہیں کہ electric field کی vibrations کو ہم vibration of electric field کو یہاں پر لے کے چلتے ہیں تو unpolarized light کی ہوتی ہے polarized light کی ہوتی ہے اور partially polarized light کی ہوتی ہے ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں unpolarized light بھی کیا ہوتی ہے ordinary light in which the vibration of electric field occurs symmetrically in all direction in plane in a plane perpendicular to the direction of propagation of light دیکھیں ہم کہتے ہیں unpolarized light ایسی light ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس ordinary lights ہوتی ہیں جو بلگز بغیرہ سے آ رہی ہے یا جو ہمارے پاس کہتے ہیں کہ sun سے آ رہی ہے جو sun سے light وہ کیا ہوتی ہیں وہ unpolarized light ہوتی ہیں اور unpolarized light کیا ہوتی ہیں unpolarized light ایسی light ہوتی ہے کہ جس میں جو electric field vectors کی vibration ہے وہ symmetrically ہر direction میں ہوتی ہے وہ symmetrically کیا ہوتی ہے ہر direction میں ہوتی ہے مثلا for example ہمارے پاس یہ ایک plane ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک plane ہے اب اس میں جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جو electric field ہے وہ اس طرح سے بھی oscillate کر رہی ہے وہ اس طرح سے بھی oscillate کر رہی ہے وہ اس طرح سے بھی oscillate کر رہی ہے اور وہ اس طرح سے بھی oscillate کر رہی ہے تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں کہ oynath electric field ہے elektric field کہ جس میں electric field ایسے بھی vibrate کر رہی ہے ایسے بھی vibrate کر رہی ہے ایسے بھی vibrate کر رہی ہے مطلب کہ ہر ڈائریکشن میں الیکٹرک فیلڈ کیا کر رہی ہے وائبریٹ کر رہی ہے اور الیکٹرک فیلڈ کی وائبریشن سے جو پروپوگیشن آف لائٹ ہے وہ کس طرف ہے اس طرف یعنی کہ جس پلین میں جس پلین میں الیکٹرک فیلڈ کی وائبریشن ہے ان آل ڈائریکشن اس پلین کے نشہ پرپینڈگولر ہوگی پروپوگیشن آف لائٹ مطلب میں گئے رہا ہوں لائٹ اس طرح سے فلو گا اس طرح سے جاری ایسے اب لایٹ کی ڈیریکشن کیوں یہ طرح ہے لایٹ کی پروپاگیشن کی ڈیریکشن ہے اس طرح اب اس میں یہ جو پلین ہے ایسے جرhood ہیں اس سے ایسے پلین ہمارے پاس موفکار ہے اب اس پلین میں ایک پلین کو اس نے فیلم ہے اس سے بھی اس سے بھی اس سے بھی اس سے بھی تو اس سینس میں ہم کہتے ہیں کہ دو عر Tigers وہ پلین کے اندر اور وہ پلین کے پرپینڈگول to the direction of propagation of wave وہ کہا ہے وہ perpendicular ہے direction of propagation of wave تو یہ ہمارے پاس کیا ہے وہی plane ہے کہ جس میں electric field vectors کی جو ہمارے پاس vibration ہے وہ ہر direction میں ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی اور جو propagation of light ہے وہ اس plane کے کیا ہے perpendicular ہے یہ plane ہے propagation of light کدھر ہے اس طرف ہے perpendicular to this plane تو ایسی light کو ہم کیا کہتے ہیں unpolarized light کہتے ہیں کہ جس میں electric field کی جو ہمارے پاس vibration ہوتی ہے وہ symmetrically all direction میں ہوتی ہے اوکی ہو گیا next رات یہ polarized light polarized light ایسی light ہوتی ہے کہ جس میں جو electric field vibrate کرتی ہے وہ صرف ایک direction میں کرتی ہے یا وہ ایسے vibrate کر رہی ہوگی یا وہ ایسے vibrate کر رہی ہوگی یا وہ ایسے vibrate کر رہی ہوگی یا وہ ایسے وائبریٹ کر رہی ہوئی لیکن ایک ہی ڈائریکشن میں کرے گی ایسی لائٹ کو ہم کہتے ہیں ایسی لائٹ کو ہم کہتے ہیں پولورائز لائٹ اب وہ بنتی کیسے ہے وہ ہوتی کیا ہے وہ آج ہمیں دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اب پولورائز لائٹ کیا ہوتی ہے in which electric vibration occurs only in one direction مطبق کیسے ہمارے پاس یہ کیا ہے electric field vibration ہے آپ یہ electric field کی vibration کیسے ہے ساری ایسے just vertical یہ چیز کیا ایسے والی نظر آ رہی ہے نہیں کیا ایسے والی نظر آ رہی ہے نہیں کیا ایسے والی نظر آ رہی ہے نہیں کونسی نظر آ رہی ہے just ایسے والی تو ہمارے پاس کیا ہے in which electric field vibration occurs only in one direction in a plane اسی plane کے اندر ایک ہی direction میں ہو اور plane کیا ہے perpendicular to the direction of propagation of wave لیکن جس plane میں یہ vibrate کر رہی ہوگی نا وہ ہمارے پاس اس کے جو ہمارے پاس propagation of light ہوگی وہ ہمیشہ perpendicular ہی ہوگی یہ چیز electric field یا اسی لیٹ کر رہی ہے یہ اور propagation of light کی طرح ایتر ٹھیک ہے یہ چیز یاد رکھنی ہے ہمیشہ ٹھیک ہے next ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم unpolarized light سے polarized light کیسے بنا سکتے ہیں unpolarized light سے polarized light کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس different methods ہیں three to four methods ہیں وہ one by one کر کے ہم انشاءاللہ discuss کرتے ہیں تو first method جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے selective absorption کہ ہم کون سا plane absorb کرانا چاہتے ہیں اور کون سا plane ہم چاہتے ہیں چلا جائے وہ ہماری مرضی ہے اور وہ ہم اپنی مرضی کیسے پوری کریں گے وہ چیز دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو unpolarized light کو polarized کرنے کے لیے selective absorption میں ہم use کرتے ہیں polarize اور polarizer ٹھیک ہے polarize polarize یا ہم اس کو polarizer بھی کہتے ہیں ہم وہ use کرتے ہیں اور اس کو diacoric material بھی کہتے ہیں آپ کی بک والے نے اس کو diacoric material کہا ہوا ہے اچھا یہ polarize کیا ہوتے ہیں it consists of a long chain molecule aligned in a particular direction یہ ایسے crystals ہوتے ہیں کہ جن میں all the molecules are aligned in a particular direction جس میں تمام molecules ایک particular direction میں کیا ہوتے ہیں aligned ہوتے ہیں اب کس طرح سے aligned ہوتے ہیں وہ چیز دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی example میں کیا ہے ایک اٹورمالین crystal ہے اور ایک نکول crystal یا نکول prism ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ان دونوں کی examples ہیں اب اس میں کیا ہے میں نے کیا کہا تھا کہ polarize کیا ہوتے ہیں کہ یہ ایسے crystal ہوتے ہیں جس میں all molecules aligned in a particular direction تو یہ ہمارے پاس کیا ہے for example اس طرح سے particular direction میں کیا ہوتے ہیں aligned ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس ایسے axis سے بنائیں گے اس کو ہم کہیں گے pass axis pass axis اور اب یہ جو ہمارے پاس بنائیں یہ just vertical کو pass ہونے دیں گے باقی horizontal کو pass ہونے نہیں دیں گے اب کس طرح سے یہ worth کرتے ہیں جب ہم working اس کی دیکھیں گے تب یہ بہترین سمجھ جائیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ for example ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ ایک polarized light ہے sorry unpolarized light ہے not polarized light یہ کیا ہے ایک unpolarized light ہے اب unpolarized light اس کے نیسے میں لکھی دوں unpolarized light اچھا unpolarized light ہے اور میں کیا کرتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں کہ میں اس کو polarized کروں ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا اس کو ایک polaride میں سے گزاروں گا polaride میں سے گزاروں گا polaride میں سے گزارے ہیں یہ مارے پاس کہا ہے polaride sheet اس کو کہہ لیں ٹھیک ہے یا میں simple اس کو polaride کہہ رہے ہیں ایک polaride میں سے میں اس کو گزاروں گا اب polaride میں سے molecules کو اس طرح سے arrange جائیں کہ پار ارینج ہوئے ہیں کہ پاس ایکسز اس طرح کے بن رہے ہیں یہ چیز ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ پاس ایکسز ہیں اب وہ سے سننا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے پاس ایکسز کچھ اس طرح سے ہے ایسے جیسے چار انگلیاں نہیں ہوتی آپ نے اس کو ایسے سیجا کر لے یہ ہمارے پاس کیا ہے پاس ایکسز ہے اور اگر ہمارے پاس میں دو مارکر راکھ دو ہی ادھر اگر ہمارے پاس اس طرح سے انپولارائز لائٹ آ رہی ہے جس میں الیکٹر فیلڈ اس طرح سے بھی وائبریشن اس کی ہے اور اس طرح سے بھی ہے مطلب ہاریزنٹل میں بھی ہے اور ورٹیکل میں بھی ہے ان پولرائز لائٹ کی میں جو الیکٹر فیلڈ کی وائبریشن ہے ہاریزنٹل میں بھی ہے ورٹیکل میں بھی ہے اور آگے میں نے کہہ رکھی ہوئی ہے ایسے پولرائیز پولرائیڈ رکھا ہوئے جس میں پاس ایکسز کس طرح کی ہیں ورٹیکل ہی ہیں اب میں جب اس کو ان پولرائز ڈائیٹ کو اس میں سے گزار ہوا تو کون سے پلین یہ گزرنے دے گی وہ ہوریزنٹل والے یا ورٹیکل والے آپ کہیں گے ساری یہ ورٹیکل والے گزرنے دے گی ایسے ورٹیکل والے گزرنے دے گی ہوریزنٹل والوں کو بلوک کر دے گی ہوریزنٹل والوں کو ایبزورپ کر لے گی ٹھیک ہے سیم اسی طرح یہ جو ورٹیکل والے ہیں نا یہ اس میں سے کیا کر جائیں گے پاس کر جائیں گے یہ اس میں کیا کر جائیں گے پاس کر جائیں گے اور یہ جتنے وہ ہاریزنٹل والے ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں گے ابزورپ ہو جائیں گے اب جب اس پولرائیڈ میں سے یہ انپولرائیڈ لائٹ پاس ہو کے آئے گی تو کیا بن جائے گی یہ پولرائیڈ لائٹ بان جائے گی یہ کیا بن جائے گی پولرائیڈ لائٹ بان جائے گی اوکی ہو گیا اس طرح سے ہم بناتے ہیں انپولرائیڈ لائٹ کو پولرائیڈ لائٹ ٹھیک ہو گیا جی اچھا نیکس جب آپ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ فار اگزیمپل ہے ہمارے پاس اگر میں کہوں کہ یہ اس طرح سے نہیں پڑا ہوا مان لے یہ اس طرح سے نہیں پڑا ہوا اگر میں اس کو روٹیٹ کر دوں ایسے ہیں نا اگر میں اس کو روٹیٹ کر دوں اگر میں اس کو روٹیٹ کر دوں مان لے میں اس کو ایسے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ چیز اب اس میں پاس ایکسز کس طرح سکھوانگی ایسے پہلے ایسے تھے پہلے ایسے تھے اب ایسے میں نے اس کو کر دیا اب روٹیٹ کر دیا تو جس سے ہوریزنٹل جو ایکسزنے اس کو گزرنے دے گا ہوریزنٹل جو ہمارے پاس لیکٹک فیلڈ کے وائبریشن ہیں ہمارے پاس گزرنے دے گا اور جو ورٹیکل ہے ان کو ایبزارپ کر لے گا اب ایسے ہو گیا اپ سرینٹل اب ہوریزنٹل والے گزر جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ بھی کیا ہے پولرائزڈ لائٹ ہے کیوں اس میں ساری جو электric حیلڈ مائ suka رہا ہے وہ سارے ہمارے پاس ایک ہی پلین میں ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی ڈریکشن میں وہ کیا کر رہے ہیں وائی بریڈ کر رہے ہیں اکرز اللہань سورہ، وان ڈریکشن انا پلین پلین کے اندر ایک ہی ڈریکشن میں وہ کیا کر رہے ہیں وائی بریڈ کر رہے ہیں اب یہ بھی پولورائز لائٹ ہے یعنی یہ کہنے کا مقصد رہی ہے کہ اگر آپ پولورائٹ کو ایسے رکھیں ایسے رکھیں ایسے رکھیں یا ایسے رکھیں آگے آپ کو کیا ملے گی ایک پولورائز لائٹ ملے گی اوکے ہو گیا نیکسٹ آپ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ پولورائز لائٹ ہے نظر تو نہیں آتی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو ہمارے پاس آگے لائٹ آئی ہے یہ پولورائز لائٹ آئی ہے میں اس کو دوبارہ سے وہی پرانے والا بنا رہا ہوں کیونکہ اسے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ہم نے اس میں کیا لیا تھا کہ ہمارے پاس یہ تھا پولرائیڈ اور یہ پاس ایکسس اور یاد رہے کہ اس پاس ایکسس کے جو پیرلل ہوں گے جو ہمارے پاس الیکٹر فیلڈ ویکٹر کی وائبریشن جو اس کے پیرلل ہوں گی جس وہ ہی پاس کر سکتی ہیں باقی پاس نہیں کر سکتی اچھا اب کیا ہوگا اس میں سے لائٹ پاس کی میں کہتا ہوں یہ آگئی اب یہ کیا ہے یہ پولرائیڈ لائٹ ہے پولرائیڈ لائٹ آپ میں سے کوئی بور دو نہیں ہو رہا جس ریلیکس آگے کہانی آسان ہے اچھا پولرائیڈ لائٹ ہے اب اگر میں نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ پولرائیڈ لائٹ ہے یا نہیں ہے تو میں کیا کروں میں پھر اس طرح کی ایک اور پولرائیڈ شیٹ دوں گا اس طرح کیا کروں گا ایک اور پولرائیڈ شیٹ دوں گا اور میں وہ اس کے راستے میں رکھ دوں گا ٹھیک ہے اس کے راستے میں میں کیا کروں گا ایسے رکھ دوں گا اور کس طرح سے جس طرح کی پہلی پولورائیٹ شیٹ تھی اسی طرح میں نے اس کو بھی رکھ دیا دن ہو گیا اب کیا ہوگا ظاہر ہے اس کے جو پاس اکسے ہو کس طرح سے ایسا ورٹیکل ہے اور جو پولورائیٹ لائٹ ہے اس میں جو الیکٹرک فیلڈ کے وائبریشن ہے وہ بھی کیا ہے ورٹیکل ہے اور جب یہاں سے اس میں سے پاس ہوگی تو بالکل پاس کر جائے گی آگے ہمیں کیا ملیں گے اس طرح کے الیکٹرک فیلڈ کی وائبریشن آگے ملے گی یعنی کہ آگے ہمیں لائٹ ملے گی آگے ہمیں لائٹ کیا ہوگی ملے گی اب کیا اس سے پتا چلا ہے کہ یہ پولورائیٹ ہے یا نہیں ہے نہیں اس سے پتا نہیں چلا لیکن اگر میں اسی کو اگر میں اسی پولورائیٹ شیٹ کو یہ جو سیکنڈ والی ہے اس کو ہم انیلائیزر بھی کہتے ہیں کیونکہ اسے انیلائیز کرتے ہیں ہم اس کو ہم کیا کہتے ہیں انیلائیزر بھی کہتے ہیں اب اگر میں اسی کو روٹیٹ کر دوں روٹیٹ ایٹ نائنٹی ڈگری کس طرح سے ایسے ہیں نا پڑا ہوا اس کو میں ایسے کر دیتا ہوں جب میں ایسے کروں گا تو پھر کیا ہوگا پھر ہمارے پاس اس کے پاس ایکسز کس طرح بان جائیں گے ایسے یہ چیز ٹھیک ہے ایسے دینا میں نے اس کو ایسے کر دیا جب ایسے کر دیا تو ہمارے پاس جو پولورائیز لائٹ میں جو الیکٹر فیلڈ کے ویکٹر جو اس طرح سے اور جو آگے پولورائیڈ شیٹ ہے وہ کی طرح سے پڑ Geez ایسے تو کیا ہوگا یہ والے اب جس میں سے پاس نہیں کر پائیں گے یعنی یہ والے جو ہمارے پاس الیکٹر فیلڈ کے جو ویکٹر اسے وائبریٹ کر رہے ہیں وہ کہوں گے وہ اس میں ابزارب ہو جائیں گے اور آگے ہمارے پاس نو لائٹ آئے گی نو لائٹ اب اگر ہمارے پاس کرسٹل کو آسوار یہ جو پولورائیڈ ہے اس کو روٹیٹ کرنے سے اگر ہمیں آگے لائٹ نہیں مل رہی اس کا مطلب ہے کہ جو پیچھے سے لائٹ آ رہی ہے وہ پولورائزڈ ہے لیکن اگر اس کو روٹیٹ کرنے سے پھر بھی لائٹ مل رہی ہے اس کا مطلب پیچھے سے لائٹ آن پولورائزڈ ہے کیسے پتا چلا دیکھیں یہ جو ہم نے رکھا تھا جب ہم نے اس کو ایسے رکھا تب بھی آگے لائٹ مل رہی تھی ورٹیکل وہ پلین آف وائبریشن مل رہی تھے چھیک ہے اور جب میں نے اس کو ایسے رکھا تو ہمارے پاس ہورزنٹل پلین آف وائبریشن مل رہی تھے الیکٹرک فیلڈ کے یعنی پھر بھی ہمیں ادھر لائٹ مل رہی تھی یعنی کہ جو پیچھے سے لائٹ آ رہی ہے وہ آن پولورائزڈ ہے ہوکے ہو گیا آن پولورائزڈ لائٹ میں چاہے پولورائزڈ کو ایسے رکھیں چاہے ایسے رکھیں چاہے ایسے رکھیں چاہے ایسے رکھیں آگے لائٹ ملے گی لیکن اگر پولورائزڈ لائٹ ہو اگر یہ کیا ہے پولورائزڈ لائٹ ہو اور اس کے آگے اگر ہم پولورائزڈ شیٹ رکھیں تو اگر ہم اس کو فار ایکزیمپل ہے ایک ایسی ڈائریکشن میں رکھا اور آگے لائٹ مل رہی لیکن اگر میں نے اس کو نائنٹی ڈگری پر روٹیٹ کا دیا اور پھر آگے لائٹ نہیں ملی اس کا مطلب ہے کہ جو پیچھے سے لائٹ آ رہی ہے وہ پولرائز لائٹ ہے کیونکہ اگر پولرائز لائٹ ہے تو ایک خاص ڈائریکشن میں اگر ہم اس کو رکھیں گے ایک خاص ایکسس میں اگر ہم اس کو رکھیں گے تو تو آگے لائٹ ملے گی اگر ہم اس کو روٹیٹ کا دیا تو آگے لائٹ نہیں ملے گی اس کا مطلب وہ پولرائز لائٹ ہے ٹھیک ہو گیا unpolarized light میں جیسے مجھے روٹیٹ کرو light ملتی رہے گی لیکن اگر polarized light ہے اس کے آگے اگر polarized جو ہمارے پاس sheet ہے اگر ہم اس کو rotate کریں گے اور آگے light disappear ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے پیچھے سے جو light آ رہی ہے وہ polarized light ہے تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو light ہے وہ unpolarized ہے یا polarized light ہے done ہو گیا اچھا next time next time کہتے ہیں کہ ایک آخری اس میں concept سمجھا دے اگر ویسے higher classes میں ہم اس کو بتاتے ہیں لیکن ادھر بھی جو ہے نا اس کو سمجھ لیں دیکھیں یہ جو ہمارے پاس ہیں vectors یہ جو ہیں میں یہ جو بنانے والا ہوں یہ والے یہ والے یہ اور ایک یہ یہ x y دونوں plane میں ہے اگر ہم اس کی بات کریں نا یہ تو x axis میں ہے اس کی بات کریں یہ y axis میں ہے لیکن اگر یہ والے ہیں نا یہ ہمارے پاس x y دونوں plane میں ہے x y دونوں plane میں ہے تو اگر میں ایسے ہمارے پاس دیکھیں ایسے اگر میں رکھوں نا polar ride کو تو جو ہمارے پاس اسے vertical والے ہیں وہ تو گزر جائیں گے وہ تو گزر جائیں گے اوکی ہے وہ ہمیں مل گئے ہیں لیکن یہ جو ایسے والے ہیں نا ان کا جو y component بنے گا نا وہ بھی اس میں سے گزرے گا ٹھیک ہے پھر سے اس بات کو میں repeat کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ جو electric field vibrate car یہ اس direction میں وہ تو ہمارے پاس وہ component وہ گزر جائیں گے ٹھیک ہے وہ جس vibration جو ہو رہی ہے وہ ایسے گزر جائیں گے لیکن جو electric field vector ایسے vibrate کر رہے ہیں کیا وہ گزر پائیں گے بھر جو ایسے vibrate کر رہے ہیں ان کا x component بھی ہوگا اور ان کا y component بھی ہوگا تو جو y component ان کے ہوں گے نا وہ گزر جائیں گے جو x component ہوں گے وہ نہیں گزر پائیں گے تو اس کے اور اس کے یہ جو black سے میں نے بنائے ہیں ان کے جو ہمارے پاس y component ہے نا وہ اس میں سے کیا ہوں گے ایسے گزر جائیں گے ٹھیک ہے جب میں اس polride کو کچھ اس طرح سے رکھوں گا اوکی ہو گیا اور جب میں اس کو ایسے رکھوں گا تو پھر جتنے وہ horizontal component ہے نا ان دونوں کے ان دونوں کے جو black سے وہ گزر جائیں گے ایک وہ گزرے گا اور ایک یہ جو red color کہ اس نے تو گزرنا ہی گزرنا ہے اس نے تو گزرنا ہی گزرنا ہے اگر میں اس کو ایسے horizontal راکھتا تو اس کے ساتھ ساتھ ان black والوں کے horizontal component بھی اس میں سے گزر جائیں گے اگر میں اس کو ایسے رکھوں ایسے رکھوں تو اس والے نے تو گزرنا ہی گزرنا ہے لیکن اس والے کا اور اس والے کا y component بھی اس میں سے گزر کے ہمارے پاس آگے polarized light ایک ہے ڈن ہو گیا تو یہ چیز اس میں یاد رکھنی ہے اب next ہم اس میں دیکھتے ہیں next کیا کہانی آرہی ہے میرا marker ہی گر گیا next کہانی آرہی ہے اور کس طرح سے unpolarized light کو polarized کار سکتے ہیں ٹھیک ہے unpolarized light کو ہم polarized اور کس طرح سے کار سکتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے reflection from different surfaces reflection from different surfaces surfaces ٹھیک ہے اچھا reflection from different surfaces میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آپ کو بتائیں light جب بھی water سے ٹکر آتی ہے تو reflect ہو کے آتی ہے یاد رکھیں جو water سے light reflect ہو کے آرہی ہے وہ partially polarized ہوتی ہے snow ہے اس سے بھی light reflect ہو کے آتی ہے وہ بھی partially polarized ہے wet road ہو اس سے بھی light reflect ہو کے آتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے partially polarized ہوتی ہے glass سے کیا ہوتی ہے light reflect ہو کے ماری آنکھوں تک آتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے partially polarized ہوتی ہے اب یہ partially polarized کیا ہے وہ چیز دیکھتے ہیں دیکھیں partially polarized کیا ہوتا ہے پہلے وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم اس پر دوبارہ آتے ہیں partially polarized کیونکہ unpolarized بھی ہم نے دیکھ لیا polarized بھی دیکھ لیا لیکن partially polarized نہیں دیکھا partially polarized light ایسی light ہوتی ہے کہ جس میں کسی ایک axis میں x سے y دونوں axis میں سے کسی ایک axis میں جو electric fields کی vibration ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں دوسرے میں کام ہوتی ہیں جیسے far example ہے ہمارے پاس یہاں پر اس میں یہ کوئی plane ہے اس میں electric field کی vibration ایسے بھی ہیں اس میں electric field کی vibration ایسے بھی ہیں اس میں electric field کی vibration ایسے بھی ہیں اب اس میں دیکھیں کہ electric field کی جو vibration ہے وہ vertical component میں زیادہ ہے مطلب ایسے اور ایسے کیا ہاریزنٹل ہے نہیں ہے اب اس میں ہاریزنٹل نہیں ہے ہاریزنٹل نہیں ہے بھئی ورٹیکل میں زیادہ ہے ایسے اور ایسے اور ایسے ہاں ان کے جو کمپوننٹس ہوں گے وہ ہمارے پاس ہاریزنٹل میں ہو سکتے ہیں یہ جو ہے یہ ان کے تو پارشلی پولورائز لائٹ ایسے ہوتی ہے کہ جس میں جو الیکٹرک فیلڈ کی وائبریشن ہے وہ کسی ایک ایکسز میں زیادہ ہوتی ہے اور ایک میں کم ہوتی ہے کیا پارشلی پولورائز لائٹ اور انپولورائز لائٹ سیم ہیں نہیں سیم نہیں ہے انپولورائز لائٹ میں جو الیکٹرک فیلڈ کی وائبریشن ہوتی ہے وہ تو ہر دیریکشن میں سمیٹریکلی ہوتی ہے جتنے اس دیریکشن میں ہیں اتنی اس دیریکشن میں ہیں لیکن پارشلی پولورائز لائٹ میں کسی خاص ایکسز میں زیادہ ہوگی اور دوسرے میں کم ہوگی سمیٹریکلی نہیں ہوگی کس خاص ایکسز میں زیادہ اور اس میں کم یا اس میں ایسے زیادہ ہو جائے گی اور اس میں کم ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو اس طرح ایسی لائٹ کو ہم کہتے ہیں partially polarized light اب وہ ہم کیسے بناتے ہیں دیکھیں reflection from different surfaces باندھے اگر میں glass کی بات کروں glass reflection کی بات کروں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے نیچے وہ سارا کیا ہے glass ہے یہ کیا ہے glass ہے اور اوپر ہمارے پاس کیا ہے یہ air ہے اور یہ کیا ہے اس کا normal axis ہے ہمیں پتہ ہے ہمارے ریڈ میر کر کے در گیا ہمیں پتہ ہے کہ جب light for example میں یہاں سے اس glass پر فال کروا ہوں ٹھیک ہے اور یہ light کونس ہے یہ unpolarized light ہے جس میں vertical بھی ہے vibration electric field کی اور horizontal بھی ہے ٹھیک ہے unpolarized light کو میں اس طرح سے بھی show کر سکتا ہوں unpolarized light کو اس طرح show کر سکتا ہوں ایسے والی vibrations ہیں ایسے والی بھی vibrations ہیں تو unpolarized light کو ایسے بھی show کر سکتا ہوں ایسے بھی show کر سکتا ہوں تو یہ کیا ہے unpolarized light اچھا اب اس میں کیا ہوگا اس میں ہمارے پاس ہے جو ایسے والی ہیں component ایسے جو vibrations ہو رہی ہیں اس کو میں dots سے show کر رہا ہوں کیوں کیونکہ اگر آپ اس مارکل کو اس طرح سے دیکھیں تو آپ کو ایک dots ہا نہیں نظر آئے گا یعنی اس طرح کی جو vibration ہو رہی ہیں اس طرح کی ان کو میں ایک dots سے show کر رہا ہوں اور جو ایسے vibration ہو رہی ہیں vertical اس کو میں ایک arrow سے show کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے تو سمجھ جانا ہے یہ اب یہ کونسی light آ رہی ہے یہ unpolarized light ہے اب یاد رکھیں کہ unpolarized light ہے تو جو ایسے reflect اب یہاں سے کیا ہوگا light کا کچھ portion اس کا reflect کر جائے گا اور کچھ portion اس کا reflect کر جائے گا کچھ portion اس کا reflect کر جائے گا گلاس میں آپ سب کو پتا ہے اب جو reflected portion ہے اس میں جو plane of vibrations ہیں electric field کے اس میں کیا ہوگی جو light ہے وہ unpolarized ہی رہے گی ٹھیک ہے مطلب اس طرح سے ٹھیک ہے کچھ component ایسے vibrate کر رہے ہیں مان لیں کچھ ایسے vibrate کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو unpolarized light ہے آئی ہے اور unpolarized ہی رہے گی لیکن جو reflected light ہے یہ کیا ہے یہ reflected ہے یہ کیا ہے reflected ہے یہ partially polarized ہوگی اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے بار vibration آرہی ہیں وہ اس طرح کی بھی آرہی ہیں کچھ اس طرح کی horizontal میں ہے زیادہ horizontal میں ہے اور کم کیا ہے vertical میں ہے اب یہ کیا ہے اب دیکھیں زیادہ جو ہمارے پاس vibration وہ ایسے horizontal میں زیادہ ہے واندے 4 ہیں اور جو vertical میں ہے وہ کہا ہے صرف 2 ہیں تو ایسی light ہم کیا کہیں گے ایسی light ہم کہیں گے partially polarized light اس کو ہم کیا کہیں گے partially polarized light کیا یہاں سے reflection کے ذریعے سے میں polarized light بھی لے سکتا ہوں بلکل لے سکتا ہوں اگر میں angle of incidence بڑھاتا جاؤ نا بڑھاتا جاؤں بڑھاتا جاؤں ایک خاص angle آتا ہے ایک ہی angle آتا ہے وہ ایک خاص angle آتا ہے کہ جس میں reflected light جو ہمیں ملتی ہے وہ completely polarized ملتی ہے وہ completely polarized light ملتی ہے اس کو ہم angle کو ہم کہتے ہیں brister angle یا polarized angle وہ بی ایسی یا بی ایس میں جا کر پڑھیں گے لیکن فلال آپ اتنا یاد رکھیں کہ جو reflected light وہ partially polarized ہوتی ہے اور جو reflected light وہ unpolarized ہوتی ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک second phenomenon reflection from different surfaces water سے ٹکرا جو آپ کی در ویو آ رہی ہے slow سے ٹکرا کر آ رہی ہے آپ کی در ویو glass سے ٹکرا کے اگر آپ light waves آ رہی ہیں تو وہ کیا ہوتی ہیں وہ partially polarized ہوتی ہیں ہمیشہ اس میں یاد رکھنے اور آپ partially polarized light کی glare کو کم کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں polarized glasses پہنتے ہیں وہ sun glasses ہی ہوتی ہیں اور جو کوئی خاص قسم کی polarized glasses بھی ہوتی ہیں جو کیا کہتے ہیں وہ anti-glare بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں جو partial polarized light بھی آ رہی ہے اس کو بھی کیا کریں اس کی glare کو کم کر دیتی ہیں تو ہماری آنکھوں تک کم intensity پہنچ پاتی ہے اس کی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ unpolarized light کی intensity زیادہ اور polarized light کی intensity کم ہوتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آتا ہے ثرڈ فینامنا polarization by scattering polarization by scattering اچھے جو sun light ہے جو sun light ہماری طرف آ رہی ہوتی ہے اب sun light کے رستے میں بہت سارے air molecules بھی آتے ہیں particles بھی آتے ہیں تو وہاں سے سکیٹر ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ تو scattering کا فینامنا وہاں پر ہوتا ہے جب air molecules یا ہمارے پاس جو air کے particles ہوتے ہیں ان سے ٹکراتی ہے تو scattering کا فینامنا ہوتا ہے تو وہ sun light بھی کیا ہوتی ہے وہ partially polarized ہو جاتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے partially polarized ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ اگر ہمارے پاس یہ unpolarized light ہے یہ کیا ہے unpolarized light ہے اس کے رستے میں اگر وہ کوئی atom ہے جو ایسے vibrate کر رہا ہے horizontal direction میں تو یہ light جب اس سے ٹکرا کے ادھر جائے گی یعنی scatter ہوگی تو اب یہ unpolarized light کیا بان جائے گی ایسے partially polarized ہی بان جائے گی ٹکرا کے polarized یہ بان جائے گی done ہو گیا تو scattering سے بھی کیا ہو سکتا ہے ہم میں unpolarized light کو partially polarized یا polarized light بنا سکتے ہیں ٹکرا کے نیکسٹ ہمارے پاس ایک اور فنانملا last میں آتا ہے وہ کون سا آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں optical rotation اس کو ہم کیا کہتے ہیں optical rotation optical rotation اچھے کچھ خاص قسم کی crystal ہوتے ہیں کہ جب ان میں سے polarized light پاس کرتی ہے تو وہ جو polarized light کے plane of vibrations ہوتے ہیں ان کو کیا کر دیتی ہے تھوڑا سا کچھ degree پر rotate کر دیتے ہے یعنی کہ polarized light کے سامنے جب ہم ان crystals کو رکھتے ہیں تو جو plane of vibrations آ رہے ہوتے ہیں ان کو کچھ quards ہوتا ہے quards اور ایک اور ہمارے پاس ہوتا ہے sodium sodium chloride crystal sodium chloride crystal اب ہوتا کیا ہے فار اگزیمپل ہمارے پاس یہ unpolarized light ہے میں اس کو ایسے show کر رہا ہوں اس کے آگے میں نے ایک polarized sheet رکھی اور polarized sheet کر رکھنے کے بعد مجھے ایک polarized light ملی اب اس polarized کر رکھتا ہوں اب یہ sodium chloride crystal سے جب ہمارے پاس plane ہمارے پاس پاس کریں گے تو یہ crystals کو کیا کر دے گا کچھ angles پر ایسے rotate کر دے گا اس phenomenon قوم کہتے ہیں optical rotation اب یہ ہمارے پاس optical rotation ہے یہ organic substances بھی دیتے ہیں organic ہے organic ہے ہمارے پاس substances بھی ہوتے ہیں organic substances ٹھیک ہے یا ہم ان کو ایک اور نام بھی دیتے ہیں اور وہ نام ہمارے پاس کیا ہے optical active substances optical active substances ٹھیک ہے کوئی میری writing سے جل دو نہیں رہا just relax optical substances ہے اچھ وہ ہمارے پاس کون سے وہ ایک شگر ہوتا ہے شگر اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے tartaric acid جب یہ organic ہمارے پاس substances solution فارم میں ہوتے ہیں پھر سے کہہ رہا ہوں جب یہ organic substances ہے جیسے شگر ہو گیا tartaric acid ہو گیا جب یہ solution فارم میں ہوتے ہیں تب ہمارے پاس کیا کرتے ہیں آپ کی بک میں پیچر سے بنائی ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس پھر سے ان polarize light ہے اور اس کے آگے ہم ایک polarize sheet کو راگ دیتے ہیں اب اس polarize light کو جب ہم ایک optical active substance میں سے گزارتے ہیں optical active substance میں جو molecules ہوتے ہیں وہ rotation form زیادہ تر ہوتے ہیں تو اس جو molecules کے rotation form ہے اس کی وجہ سے کیا کر دیتے ہیں یہ جو plane of vibration ہے ان کو تھوڑا سا ایسے rotate کر دیتے ہیں یعنی ایسے آرہے ہیں جب اس میں سے پاس کریں گے تو وہ تھوڑا سا کچھ ڈگری پر rotate ہو جائیں گے اس phenomenon کو ہم کیا کہتے ہیں optical rotation ہم اس کو کہتے ہیں تو quarts sodium chloride crystal سے بھی دے سکتے ہیں اور optical substance sugar tartaric جب solution فارم میں ہوتے ہیں تو پھر بھی ہمارے پاس دیتے ہیں optical rotation اللہ حافظ